موسیقی پر ایٹ کے میچز اب کھیلے جا رہے ہیں اس ٹورنمنٹ میں اور آج پشاور کی ٹیم وائی ٹیم ہو گئی جو پہلی سہی فائنل کے لیے کالیفائی کرتی بھی دکھائی دیا ہے دیگر تین ٹیموں کا فیصلہ اب دیکھا جائے گا آگے آنے والے میچز کے میں ساتھ ساتھ بات کرنے تو آسٹریہ کے ٹور کے لیے پاکستانی ٹیم پریکٹس میچز میں مصروف ہے جہاں پر شان مسود نے ڈبل سنچری سکور کی دو سو ایک رنگ کی باری کلنے میں وہ کامیاب ہوئ جو کہ پاکستانی بولرز بھی شاید مکمل ریدم میں نظر نہیں آئے ایک سو ساتھ رنگ پہ دو کلاری پرائمینسٹر ایرالیمنٹ کے انہوں نے آؤٹ کیا ہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ آگے جا کر کیونکہ میچ کو آج دو روز مکمل ہو گئے دو روز مزید باقی ہیں کتنی پریکٹس ملتی اس میچ میں پاکستانی بیٹرز ہو اور خاص کر کیونکہ بیٹرز نے تو اپنا پرفارم کر لیا اب بولرز کو کتنی پریکٹس ملتی اور پھر پاکستان نے اگر دوسری رنگ ک حاصل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے دوسری طرح اگر بات کر رہے ہیں تو قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے بڑے اچھی خبریں آ رہی ہیں لاسٹ پاکستان نے آولنڈ کے خلاف ہے میچ تین تین گول سے برابر کھیلا تو آج کل جو میچ کھیلا گیا تھا پاکستان نے وہاں پر جو ہے نیوزیلینڈ کے خلاف چار گول سے اس عالمی کپ جونئر ٹورنمنٹ میں جو ہے کامیابی حاصل کی کہ اچھی چیزیں اب سامنے آ رہی ہے قومی ہاکی ٹیم سے اور یہاں پر ہم دیکھ رہ ہیں کہ جونئر کلاڑی بھرپور طور پر اپنے فن کا مزارہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دوسری طرح اگر بات کریں تو انڈر نائنٹین ٹیم ساد بیک کی خیادت میں ایش آئی کپ کے لیے دبائی میں موجود ہے وہاں پر بھی آج پرکٹیس شیشن باقعدہ طور پر ہوا ہے اس حوالے سے بھی آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے دیگر کلوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ آئے موجود ہے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی سپورٹس آنیلسٹ ہیں جعفر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والے جعوید اگبال بھٹی سپورٹس آنیلسٹ یہاں پر موجود ہیں تو سب سے پہلے جعفر صاحب کی طرف چلتے ہیں جعفر صاحب بڑا پریشر تھا اسٹوڈ سے قبل ہے شان مسود کیونکہ پہلی دفعہ قیادت کر رہے ہیں لمبی باری کھیلنے میں کامیاب ہوئے ہیں پہلے ہی پریکٹس میچ میں دو سو ایک رن جڑ دی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پریشر آب آسٹریلیا خمس کم بالنگ میں تو ایک ہلچل سی مچی ہو گیا ہے ان کے سٹوک کو با قدر تو آپ سرچ کر رہے ہوں گے کہ کس انداز میں جو ہے وہ کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کیونکہ ڈبل سینچری سکورٹ کرنا چاہے وہ میچز ہو یا پریکٹس میچ ایک بڑی بات ہوتی ہے رہے کسمت کی دیوی جو ہے نا وہ شان مسود پہ آج کل بڑی مہربان ہے جس طرح وہ آسٹریلیا میں سکور کر رہے ہیں کینبرہ میں آسٹریلیا ٹیم کے خلاف اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہے نا آپ کے فرینچائز جو ملتان سلطان کی طرف سے وہ کھیلا کرتے تھے کپتان تھے اب انہوں نے جو ہے نا ان کو کراچی کینگز میں آ گئے ہیں تو میرے خیال میں یہی کہنا چاہیے کہ کسمت جس طرح ان کا ساتھ دے رہی ہے اور ہر طرح سے صرف کرکٹ کے لحاظ سے نہیں بلکہ باقی چیزوں میں بھی جو ہے نا وہ خوش نصیب ثابت ہو رہے ہیں اور اچھی بات ہے کیونکہ باقی کھلانیوں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی اور یہی بات کریں گے کہ کچھ لوگوں کو شادی راس آ جاتی ہے ماشاءاللہ اور اکثر لوگوں کو شادی راس آتی ہے تو میرے خیال میں شان مسود کے ساتھ بھی وہی چیز ہے کہ شان مسود جو ہے نا وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور آسٹریلیاں دیکھیں ابھی تو امتحان شروع ہو رہا ہے ابھی تو سمجھ لیں کہ پریکٹس چل رہی ہے لیکن اصل امتحان کیا ہوگا کیونکہ آسٹریلیاں جو ہے نا وہ ہلکے نہیں ہیں وہ اپنے میدانوں پر بڑے بھاری آتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے وہ لوگ پری پلان کر کے میدان میں اترتے ہیں اس کا مقصد بھی یہ دیکھیں ہم یہ چیز نہیں کر پاتے ہیں ہم جب کوئی ٹیم آتی ہے ہم اس کا اے ٹیم سے میچ نہیں کر پاتے ہیں ہم نے یہ چیزیں نہیں کیوں کیونکہ وہ شارٹ رم کے لیے آتی ہیں پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو ایسی چیزیں جب ہم پہلے سے جا کے اپنا وہاں پہ آپ کا جو ہے نا اس سے ماحول سے آشنا ہو جاتے ہیں ہم وہاں پہ جب پریکٹس میچ کھیلتے ہیں تو میرے خیال میں جو دوسری حریف ٹیم ہے جس طرح آسٹریلیا ہے وہ اس میچ کو واج کر رہی ہوگی جب ٹیلیکاسٹ بھی ہو رہا ہے تو واج بھی کر رہی چلیں اسی پہ شان مسود کی اننگ پہ جاوید اقبال بٹی سے بھی بات کر دے جاوید صاحب کیا کہیں گے کپتان کی ایسے سے بڑی باری کھیل گئے ہیں پہلے انہوں نے پریکٹس میچ کے اندر شکریہ مہین بھائی جس طریقے سے سب کر رہے تھے کہ شان مسود کو جن کی جگہ نہیں ٹیم میں بن رہی تھی آپ نے اٹھا کے کپتان بنا دیا اور وہی بات ہوئی کہ ابھی جعفر بھائی جیسے فرمان تھے کہ قسمت کی دیوی ان پر مہرمان ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ پہلے ٹور میچ میں پرائیم منسٹر لیون کے خلاف جو دو سو ایک رنس کے اندر شکریہ اور وہ بھی ناٹ آؤٹ سمجھوئے آؤٹ بھی نہیں ہوئے تو مقصد یہ کئی جو تنقید نگار تھے تقریبا ان کے تو مو بند کر دی چان مسود نے بہت اچھی نیس کھیلی اور ساتھ میں بابر نے چالیس کیے سرفراز نے اکتالیس رنس کیے عبداللہ شفیق نے ارتیس رنس کیے تو یہ آسٹیلیا کی جب مین ٹیم سے آپ میچ کھیلنے جائیں گے تو اصل امتحان آپ کا وہاں شروع ہوگا وہاں اسی ٹیکنیک اور ٹمپرامنٹ کا اگر پریس نے مظاہرہ کیا دیکھیں یہ شان مسود جب مجھے یہ پرائیم منسٹر لیون کے خلاف آسٹیلیا خلاف شان مسود مجھے اپنی کیپٹنسی انجوائے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے نہ کہ وہ پریشر میں ہے کہ میں کپتان بن گیا ہوں وہ پریشر میں نظر نہیں آ رہا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کپتانی کو وہ انجوائے کر رہا ہے اور اگر اسی طریقے سے اسی چیز کو لے کر وہ ٹیس کی طرف جب جائیں گے ہم پاکستانی ٹیم جب چودہ سے پہلا ٹیس شروع ہوگا تو اس میں جو کارکرتگی ہے وہاں جو ہے اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے جس طریقے سے وہ نے کہا ہے کہ بابر جو ہے وہ چوتھے نمبر پر کھیلیں گے ونڈون وہ خود جائیں گے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مین ٹیم کو آسٹیلیا کی مین ٹیم کو گو کے وہ نیا نیا ورلڈ کپ جیت کر آئی ہے ونڈے کا لیکن پاکستانی بھی وہیں سے آئے اور پاکستان کے کافی پلیر ایسے ہیں جو ان بولرز کو کھیل چکے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے شاہد مسعود کی قیادت میں جس طریقے سے وہ اپنی کیپٹنسی کو انجوائے کر رہے ہیں اور آگے چل کے ریزلٹ آسٹیلیا سے اچھے آنے چاہیے ہیں جعفر بھئی آپ کیا کرتا ہے یقیناً تیکھیں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے اس میچ میں کہ بابا رازم جس طرح بیٹنگ کے لحاظ سے آپ کے پتہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں لیکن اس میچ میں انہوں نے باولنگ بھی کی ایک آور کروایا اور ایک ہی رن دیا اور یہ اچھی ایک علامہ تھے کیونکہ ان کے سر سے پریشر جو ہوتا ہے جو ورلڈ کپ کا اتنا بڑا پریشر تھا وہ اس کو ریلیس کیا جا رہا ہے تو یہی اچھی بات ہے کہ شاہر محسوس سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ ساتھ لے کے چلنا اور اس کے بعد میچ کو ون کرنا اصل امتحان تو میچ میں شروع ہوگا یقیناً ایک بڑا امتحان ہے لیکن اس امتحان میں خود کو جس طرح کہہ رہے تھے کہ ہر کوئی کیا پرفارم کرنا پڑے گا کپتان کو کپتان نے جس طرح پرفارم کیس پریکٹس میچ میں آگے لگ رہا ہے پھر جیفر صاحب یہ بڑی باری تری نائنٹی ون پاکستانی ٹیم کے بیٹرز نے کھیلی ہے تو ایک اچھا سائن ہے کہ بیٹنگ جہاں پر ہم دیکھتے تھے ورلڈ کپ میں تھوڑی سی کمزور نظر آ رہی تھی اسے میچ میں پریکٹس میچ میں کھل کر کھیلے تمامی بیٹرز ہاں کھل کے کھلنا بھی چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے سٹرائک لیا آپ اس جو آج کل کے کرکٹ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑی سی جدت اختیار کر گئی ہے اور فاسٹ ہو گئی ہے اسی طریقے سے اگر آپ بنگلہ دیش کا میچ دیکھیں اور اگر آپ ان کا میچ دیکھیں نیزیلینڈ کے ساتھ جو میچ چل رہا ہے آپ اس کو بھی اگر تجزیہ کریں گے تو اس میں بھی آپ کو دکھائی دے گا کہ کرکٹ کس طرح چینج ہوگا ہے کس طرح فاسٹ کھیلی جا رہی ہے تو میرے خیال میں ایک اچھا جسٹر جا رہا ہے پاکستان نے جس طرح یہ ابھی دو دن گزار رہے ہیں وہاں پہ کینبرام ہے تو میرے خیال میں ایک اچھا ہے مستقبل کے لیے تو اچھا دیکھائی ہے چلیں مستقبل کے لیے اچھا ہے تو نسیم شاہ بھی فٹ ہو گیا ہے واب ریاض کہہ رہا ہے کہ پی ایس ایل میں وہ نمائندگی کریں گے باقعدہ طور پر اپنی ٹیم کے لیے تو ایک اچھا سائن ہے کہ نسیم شاہ کے فٹ ہونے کے بعد پاکستان کی باولنگ اٹائک اور مضبوط ہوتی دکھائی دے گی دیکھیں ان کا فٹ ہونا بہت ضروری تھا آپ کا پتہ ہے کتنا بڑا نقصان ہوئے پاکستان کو ورلڈ کپ میں پاکستان کو اب اس آسٹریلین سیریز میں کیونکہ ایک باولر کی وجہ سے آپ کا پورا ریدم ٹوٹ چکا ہے اور آپ کو نئے باولرز کو جو ہیں وہ آزمانہ پڑھ رہا ہے ایسی سیریز میں جہاں پہ ایک بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے مشکل ٹیم کے اور پاکستان آسٹریلی کے نمبر ون ٹیم ہے دنیا کی اس کے خلاف جو ہیں پاکستان کو جو ہیں کچھ نئے کھلانیوں کو موقع دینا پڑھ رہا ہے تو میرے خیال میں ان کھلانیوں کو موقع دینا چاہیے لیکن پہلے جو ہے آپ کو ایک ہلکی ٹیم کے ساتھ یا کوئی ایسی ٹیم کے ساتھ جس کے ساتھ زنواوے ہو گئے یا دوسری ٹیمیں ہو گئے ان کے خلاف کھیل کے اگر آپ کو تھوڑا سا ایک میچ پریکٹس مل جاتی نہ اس میں پھر آپ کے نئے کھلانی اچھا پرفارم کرنا جاتا ہے جاوید صاحب ہے نئے کھلانیوں کی بات ہو رہی ہے تو نئے کھلانیوں نے بڑا ادھم مچایا ہوئے خاص کا نیشنل ٹی 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 ٹورنمنٹ کے اندر ہے اگر بات کر لیں جس طرح سابزادہ فران اچھا پرفارم میں دکھائی دے رہے ہیں یاسر خان بیڈنگ میں بڑا زبدت پرفارم کرتے دکھائی دے رہے ہیں ہنائن شاہ بولنگ میں بڑا زبدت پرفارم کر رہے ہیں سویل خان امدہ پرفارمس کے مظاہرہ کر رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کے اندر محمد عریز اچھی بیڈنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہے چاچا چاچا کے نام سے مشہور ابتخار اپنی تیم کو مختلف میچز کے اندر ہے میچز جتواتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ایک اچھا سائن ہے کہ تمام ہی پاکستان کے کرکٹرز جو ہے اس وقت نیشنل ٹی ٹی ٹورنمنٹ کھیل رہے ہیں جی مہین بھائی یہ بہت اچھا سائن ہے کہ پہلی دفعہ جو ہمارے سٹار پلیئرز ہیں جو اویلیبل ہیں پاکستان میں وہ تمام آپ کو یہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں نظر آ رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے بات کی سہب زیادہ فران تھرو اوٹ آپ کو پتا ہے کہ وہ رنس کر رہا ہے یاسیر رنس کر رہا ہے افتخار احمد کر رہا ہے ہاریس کر رہا ہے کل کے میچ میں آپ دیں کراچی کی طرف سے آزم خان نے بھی پچاس کر دیئے تو صرف فرق یہ نظر آ رہا ہے باقی تمام ٹیموں میں اور پشاور میں پشاور کی جو ٹیم ہے وہ بلکل تسلسل کے ساتھ کرکٹ کہہ رہی ہے بولنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ ان تینوں شعبوں میں اور جس طریقے سے آپ کو پتا ہے افتخار احمد لیڈ کر رہا ہے پشاور کے ٹیم کو یہ واحد ٹیم ٹورنمنٹ میں نظر آ رہی ہے جو تسلسل سے میچز کہہ رہی ہے اور ہر میچ جو ہے ایک نیا میچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں ان کو ٹاسٹ سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی افتخار احمد وہی ٹاسٹ کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ ٹاسٹ ہارے یہ جیتے یہ پارڈ آف گیم ہے ٹاسٹ ہارتے بھی جیتے لیکن آپ کو فوکس کرنا ہو میچ جیتنے پر دوسری ٹیموں میں جو ہے مہین بھائی یہ چیز کم ہی نظر آ رہی ہے دوسری ٹیموں میں انڈویجنل پرفارمیس تو ہیں ایک پیر انڈویجنل پرفارمیس دے رہا ہے لیکن ہیزے ٹیم یونٹ بن کے جو کھیہ رہی ہے وہ اس ٹورنمنٹ میں جو مجھے صرف پشاور نظر آ رہی ہے پشاورے کے ٹیم نظر آ رہی ہے ٹیم یونٹ بن کر لیکن دوسری طرف ایک مایسی کی خبر ضرور ہے جعفر صاحب ہے سندھ پریمیر لیگ ملتوی کر دی گئی ہے وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ پی سی بی کبھی ٹورنمنٹ سولہ تاریخ سے سٹارڈ ہونا ہے شاید اینو سی کے کھلاریوں کو نہیں مل پا رہی تھی جس کے باعث یہ ٹورنمنٹ کو منسوق کیا گیا ہے فیلال دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ سندھ پریمیر لیگ کا ہونا کیا بڑی بات ہے ضرورت کیا تھی اس موقع پر کرنے کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے جب اتنی چیز چل رہی ہیں آپ کے کرکٹ آپ کو پتا ہے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے شیڈول ہی نہیں ہے آپ کا دومیسٹر کرکٹ ہے آپ کے ٹورنمنٹ چل رہے ہیں آپ کے پی ایس ایل شروع ہو جائے گا تو اس سیزن میں آپ کو سندھ لیگ کروانے کا کوئی ایسا مقصد سمجھ بھی نہیں آیا سندھ لیگ کا مقصد یہ تھا کہ سندھ کے پلیئر اس کو جو نئے اجاگر ہونے والے پلیئرز ہیں ان کو موقع دیا جائے ان کو اجاگر کیا جائے اور اس کے بعد جو ایک کمبینیشن ہے آپ نے ایک طرح سے پیسہ کمانے کا دھندہ شروع کیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ کشمیر لیگ بھی انہوں نے کروائی ہے ملک صاحب نے اور یہ بھی آپ کروانا چاہ رہے تھا مجھے ایسا دکھائی نہیں دیا کہ کوئی ایسا نام ہو سندھ کے نام سے اس میں جو ہے نا کوئی نئے پلیئرز آنے چاہیے کیونکہ آپ کے قومی ٹیم میں سندھ کے پلیئرز نہیں ہیں تو آپ یہاں پہ سندھ لیگ کروا کے کیا آپ اس میں اسلام کر لیں گے اسی بھی کیا گئیں گے جاوی صاحب آپ مہین بھائی جس طریقے سے جعفر بھائی سندھ پریمیر لیگ کا جس طرح سے مقصد اٹھایا گیا تھا کہ یہ سندھ پریمیر لیگ ہو رہی ہے اور سندھ اندرونے سندھ کے مقصد تمام بڑے شہروں کے بچے بہت خوش تھے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے سندھ پریمیر لیگ کرانے جا رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کے ٹیمیں بھی بنائی گئی مختلف فرنچائز نے ٹیمیں بھی لے لیں اور آپ کو پتا ہے کہ افتتائی تقریب بھی ہو گئی اب صرف اسٹارٹ ہونے کو تھی تو اب آکے پتا چلا ہے ملتیوی کر دیا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو ونڈوز ہوتی ہیں وہ پہلے دیکھنی ہوتی ہیں جب آپ اتنا بڑا ٹورنمنٹ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو سارے ونڈوز دیکھنی پڑتی ہے پی ایس ایل کب شروع ہو رہا ہے نیشنل ٹی ٹوینٹی کب ہو رہا ہے نیشنل ونڈے کب ہو رہا ہے ہماری ٹیم کے پریئر جو ہیں بیرونے ملک جا رہے ہیں ہماری ٹیم باہر جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک شیڈول بنانے کے بعد جب آپ کو ونڈوز نظر آتی ہے تو آپ آناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اس ڈیٹ چے دسمبر سے سندھ پریمیر لیگ شروع ہونے جا رہی ہے تو میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ جو کرتا درتا تھے عرباب اختیار تھے جو اس سندھ پریمیر لیگ کے ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو ذرا بھول گئے اس وجہ سے لگتا ہے کہ یہ جو ہے ملتوی کرنا پڑ گئی بلکل ملتوی کرنا پڑ گئی آئی سی سی منت ہے آف دا پلیئر کا ایوارڈ ہوتا ہے اور اس دفعہ آسٹریان دو پلیئر خاص کر میکسویل کی بات کرنا ہے ہیٹ کی بات کرنا ہے دو پلیئر کے نام آگئے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی سی کس کو نامزد کرنے جا رہی ہے نمبر ون پوزیشن کے لیے اس منت کی دیکھیں میرے خیال میں تو دونوں نے بڑے اچھی اننگ کھیلیا نو ڈاؤٹ لیکن جس مقام پہ جس جگہ پہ آپ کے میکسویل نے اننگز کھیل دینا وہ آؤٹ کلاس تھے وہ ایک ایسی آؤٹ سٹینڈنگ اننگز تھے جس پہ آپ کو دکھائی دے رہا تھا کہ یار یہ جو پلیئر ہے یہ دنیا کا ایسا پلیئر ہے جو کہ مشکل وقت میں کارنامی آنجام دیتا ہے تو میرے خیال میں میکسویل کا جو ہے اپریج حاصل ہوگا اور ساست پاکستانی ہے اس میں خواتین پلیئرز کے بھی نام ہے سادیا اقبال کے آپ سمجھ دیں کہ یہ ایک اچھا سائن ہے کہ خواتین پلیئرز کے بھی نام جا رہا ہے ممنس کے لیے آئی سی سی میں دیکھیں سادیا ہو گئے پھر بنگلہ دیش کی ہیں دو خواتین تو میرے خیال میں یہ جو اینیشیٹیو اور خاص طور پر اس طرح ہے کہ پلیئرز کو ملنا یہ ایک طرح سے آپ کا جو ہے نا انعام ہوتا ہے انعام کے صورت میں جو ہے نا جب یہ ملا جاتے ہیں تو میرے خیال میں کھلاڑی کے جو ہے نا وہ ایک جذبہ بڑھتا ہے اور جا فرمہ ہماری وومن سٹیم نے جو کار کردگی پیش کی ہے نا نیوزی لینڈ میں اور اس سے پہلے پاکستان میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف تو یہ ساری چیزیں دیکھیں اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا جو ہے پھل ضرور ملتا ہے اب ریوارڈ ملنے کا ٹائم آیا ہے تو ہماری پلیئرز کا بھی وہ آگیا نام اس میں آئی سی سی نے ڈال دیا ہے اور کئی ہماری پلیئرز جو ہے جب ہم نے نیوزی لینڈ کو سیریز ہر آ دیئے تو آپ کو پتا ان کے کتنے درجے جو ہے ترقیہ ہو گئی کئی پلیئرز کی تو یہ ساری چیزیں اگر آپ محنت کریں گے تو ریوارڈ تو آپ کو ملے گا دیکھیں بالکل وہی بات ہے کہ جس طرح پی سی بی ساتھ دے رہا ہے خواتین پلیئرز کا اور خواتین جو ہے نا وہ اچھا پرفارم بھی کر رہی ہیں دیکھیں پہلے بیک حاصل نہیں تھی پی سی بی جو ہے نا اتنی سپورٹ نہیں کرتا تھا لیکن اب واضح طور پہ سامنے آئے کے سپورٹ کر رہا ہے اور اپرچونٹیز دے رہا ہے نئے کھلاڑی آ رہے ہیں آپ کی اور ٹورز مل رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ میچز ملنا خواتین کو یہ بڑی بات ہے چلے میچز کی بات ہو رہی ہے تو پی ایس ایل نوے ایڈیشن کا بھی آغاز ہونے ہو جا رہا ہے جس کی ڈرافٹنگ تیرہ تاریخ کو ہونی ہے اور ابتہ ہے کہ بائیس ممالک کے چار سو پچاسی کھلاڑی ریزسٹر ہو چکے ہیں کیا کہیں گے یہ اچھا سائن ہوتا جا رہا ہے کہ اب مختلف ممالک کے بڑے پلیئرز ہی ہوئے پاکستان آ رہا ہے جو پہلے یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم پاکستان نہیں جائیں گے پاکستان میں کرکٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن اب وہ سب بزید ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان میں لیک کھلنا چاہتے ہیں دیکھیں وہ باتیں پرانی ہو گئیں اب پاکستان ایک نیا پاکستان بن کے وہ بھرائے ہے جو کرکٹ کے حلقوں میں خاص اور پی ایس ایل نے جو ہے نا وہ ایسا مقام دلا ہے پوری دنیا میں اپنے آپ کو دکھایا ہے کہ پاکستان جو ہے نا ایک پیسفل ملک ہے اور اس میں کرکٹ کیا بہت سارے سارے گیمز ہوتے ہیں تو میرے خیال میں پی ایس ایل کی وجہ سے پاکستان نے بڑی جو ہے نا ایک پوری دنیا میں لوگ جانے جاتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹر کے لحاظ سے بہت اچھی جو ہے نا وہ ایک دھرتی ہے اور خاص طور پر جس طرح پی ایس ایل کا اب ڈرافٹنگ کا شروع ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ سارے فرنچائزز جو ہے نا وہ اپنے اپنے کھلاڑیوں کو بھی چینج کر رہی ہیں ٹرانسفرز بھی ہو رہے ہیں اس کے علاوہ کوچیز بھی چینج کر رہی ہیں جس طرح کوٹر گلیڈیٹر نے جو ہے نا شین واتسن کو لیا ہے آپ کے مہین خان کو ڈائریکٹر بنایا ہے اس کے علاوہ شاہد آفریری بھی جو ہے نا آپ کو ظلمی میں نمائشی میچ کھلتے بھی دکھائی دیں گے تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ایک کیچنگ ہوتی ہے یہ پوری دنیا کو کیچ کرنے کے لیے اچھا اس سے قبل اگر کیونکہ ہمارا نیشنل ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ جاری ہے اس میں اچھے لڑکے پرفارم کر رہے ہیں تو پی ایسل میں ڈرافٹنگ کے لیے ان پلیئرز پہ بھی فرنچائز بڑا غور کر رہی ہوگی کیونکہ سیلیکٹرز بھی دیکھ رہے ہیں اس ٹی ٹوئنٹی کو اور خاص طور پہ جو فرنچائزز کے مالکان ہیں جو ان کے جو نمائندگان ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں پرفارم تو بہت اچھا کر رہے ہیں جس طرح بھی جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹی ٹوئنٹی میں پشاور کی بڑی عالی کلاس جاری ہے اور ساری ٹورنمنٹ میں اچھی ٹی میں کھیل دی لیکن ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہی وکٹس ہیں جہاں پہ پاکستان جو انہیں دو تین سال سے کھیلتا وہ آ رہا ہے اگر آپ اس میں ڈومیسٹک نکال کے دیکھنا اس میں یہی لڑکے ہیں صاحب زیادہ فران ہو گئے یا آپ کے افتخار چاچو ہو گئے بہت سارے پلئر ہیں جو کہ پرفارم کر جاتا ہیں لیکن انٹرنیشنل لیول پہ وہ چیز نہیں کر پاتے اب دیکھیں پی ایسل میں ایک چاچا افتخار کے علاوہ کون سا ایسا پلئر ہے جس نے پرفارم کیا ہوا لاسٹ پی ایسل میں تو فز جاتے ہیں بولرز کے آگے فز جاتے ہیں وہی بات ہے کہ اپنے بولرز کو مار مار کے جو ہے نا آپ ہیرو بن جاتے ہیں لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ وہی وکٹ پہ جس طرح پی ایسل ہے ایک میار بہتر ہے کہ ٹی ٹوئنٹی کا جو ورلڈ کپ آ رہے ہیں اس میں پی ایسل کی بنیاد پہ سیلیکشن ہونی چاہیے اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو ان تمام بولرز کا سامنا کرنا پڑے گا جو دنیا کی مختلف لیگز میں بولنگ کر رہے ہوں گے بڑے پوائنٹ والی بات کی ہے جعفر حسین نے جعوید اقبال بٹی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایسل سے جس طرح خلاڑیوں کا منتخب کیا جاتا ہے یہ جعفر حسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس پہ ترجی دینی چاہیے وہاں پر دوسرے ممالک کے جو بولرز ہوتے ہیں وہ بول کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف پاکستانی بیٹر پرفارم کر رہے ہوتے تھا ان کا حق بنتا ہے پھر بولرز کے لیے بھی یہی کٹیگری ہے بلکل جعفر بھائی بلکل صحیح فرما رہے ہیں دیکھیں ہمارے ابھی جیسے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کب چل رہا ہے اب ان پلیئرز میں سے جو فرنچیز اٹھائیں گی پلیئرز کو ظاہر ہے جب یہ پی ایسل کھیلیں گے اور پھر پی ایسل میں آپ کو پتا ہے پوری دنیا سے جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ تقریب پانچ سو کے قریب جو ہے پلیئرز چار سو پچاسی پلیئر نے دستیابی ظاہر کیے اور میں تو چاہوں گا کہ اس کی ایک کاپی ہے یہ انڈین کرکٹ بورڈ کو بھی بھیجنی چاہیے کہ بھائی دیکھ لیں ہمارے ہاں لوگ جو ہے جوکٹر جوک جو ہے کرکٹرز آ رہے ہیں پی ایسل کھیلنے کے لیے اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ان پلیئرز سے رابطہ کریں کہ وہ پاکستان جا رہے پاکستان بہت پیسفل ملک ہے بھائی یہاں تو اسے دیکھیں پی ایسل جو ہے ایک برانڈ بن گیا ہے یہ یہ نہیں صرف پاکستان کا پوری دنیا میں پی ایسل ایک برانڈ بن گیا ہے بہت بڑا برانڈ اور اس میں جو اسٹریکشن ہے کھلاری کھیچے چلے آ رہے ہیں اور پھر پاکستان کی جو مہمان نوازی اور پاکستان کے جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں اور آپ کو پتہ یہ جب دوسرے ایک دریسنگ ہوں میں شیئر کرتے ہیں تو باہر کے پلیئر مجبور ہو جاتے ہیں یہاں دوبارہ آنے کے لیے کہ یار یہ اتنا مہمان نواز پاکستان پی ایسل کے حوالے سے ایک بریکنگ نیوز یہ بھی ہے کہ صاحب زادہ فران جس کی آپ بات کر رہے تھے اور آپ نے مختلف موضوع پر ان کا انٹروو بھی کیا ہے تو پی ایسل میں جو ہیں نا وہ کوٹہ گلیڈیٹر کی جو ہیں نمائنگی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے چلیں کوٹہ گلیڈیٹر کی نمائنگی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے بریکنگ آپ نے دیکھ دی ہے اور ساتھ ساتھ میں بھی یہ بھی کیس چلوں کہ خاص کر خواتین کیلئے پچھلی دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا اچھا تین میچز کرائے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی کرائیں یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی ایسل کی طرز پر چھے موالک پر انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا اگر وہ تجربہ کامیاب ہو جائے تو چھے موالک پر ایک جو سپر لیک کا انقاد بھی کیا جا سکتا ہے خواتین کے بلکل ہونا چاہیے دیکھیں لاسٹ پی ایسل سے پہلے جب آپ نے یہ خواتین تین نمائشی میں تین ٹیموں کا آپ نے آپس میں میچز وغیرہ کروائے تھے تو میرے خیال میں اس سے بڑا اچھا جسٹر دیا اگر یہ جو آپ نیزلینڈ میں جو سیریز جیتی ہے خواتین نے آپ ان کی بسمہ سے کپتانی سے جب ان سے ان کا انٹرویو آیا باقاعدہ جو میں نے باقاعدہ پڑھا تو انہوں نے بھی واضح طور پر یہی نشان دہی کی کہ پی ایسل سے پہلے جو ہمارے وہ تین میچز تھے اور جو ہمیں لیگ کے سسٹم پہ لائے گیا ہے اس سے ہماری پرفارمنس بڑی انہینس ہوئی ہے اس سے ہمیں جو ہے نا تجربہ بھی حاصل ہوا اور اس پہ ہم اور کانفیڈنٹلی جو ہے نا وہ میدان میں اترتے ہیں تو میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے کہ اس طرح کے میچز سے خواتین کرکٹ میں جو ہے نا ایک ان کو کھلنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح کے کارنامے دے رہے ہیں جو ورل ریکارڈ بن رہا ہے بلکل ورل ریکارڈ بن رہا ہے کیا کہیں گے اسی خواتین پلیئرز کے حوالے سے سپر لیگ کے بلکل جیسے طریقے سے بتایا ہے کہ بسما نے جب پریس کانفیڈز تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو پی ایس ایل سے پہلے تین ہمارے میچز ہوئے تھے جس میں سترہ اٹھارہ غیر ملکی ٹاپ کی پلیئرز جو بومنز پاکستان آئی تھی ان کا تجربہ اور ان کے ساتھ ہم نے ڈریسنگ ہوم شیئر کیا ان کے ساتھ کچھ انہوں نے ہم سے سیکھا کچھ ہم نے ان سے سیکھا اور اسی کا ریزلٹ ہے کہ ہم نے آج نیوزی لینڈ جیسی ٹیم کو جو ہے نا سیریس میں آؤٹ کلاس کر دیا تو یہ ساری چیز اور انہوں نے بلکہ اپیل بھی کیے کہ اس کا جو ہے جو تین میچز تھے ان کو بڑھایا جائے اور بھی جو پلیئرزیں ان کو بھی بلائیا جائے تو اس تجربے کہتے ہیں کہ تجربے کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے اندر جو بھی خداعزاد صلاحیت ہے اللہ نے دی ہے لیکن جب آپ تجربے کا پلیئرز کے ساتھ کہلتے ہیں ڈریسنگ ہوم شیئر کرتے ہیں تو آپ کی صلاحیتیں اور نکر کر سامنے آتی ہیں جس کے زندہ مثال جو نیوزی لینڈ میں ہماری پاکستان وومنٹ ٹیم میں سیریس جیت کر ہمیں دے دی ہے نیوزی لینڈ میں سیریس جیت کر دے دی ہے خواتین ٹیم نے اب ساتھ ساتھ تھوڑا سا نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں کھلاریوں پر اگر تھوڑی سے بات کر لیں میں نے دو تین کھلاریوں کا بڑا سامنے سے جرج کیا میچس کے دوران یاسن خان بڑی زبادہ سے بیڈنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں ساب زیادہ فران بڑی زبادہ سے بیڈنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہنین شاہ اچھی بولنگ کر رہے ہیں سویل خان مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی کے اندر پھر نوجوان فاز بولر کی اگر بات کی نہ کی جائے تو شاید اس کے ساتھ ذاتی ہوگی نسار احمد جس نے پاکستان کی طرف سے پہلی دفعہ یہاں پر نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں جو ہے ڈیبیو کیا لار بلوز کی طرف سے وہ کھیل رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے بڑی زبادہ سے اپنی کار کرتے کی دکھائی ہے اب تک انہیں تین میچز میں موقع فرام کیا گیا اور تین میچز میں پہلے میچے وہ انہوں نے تین وکٹ عاصل کی دوسرے میچ میں پانچ وکٹ عاصل کی پھر تیسرے میچ میں تین وکٹ عاصل کی اور تینوں ہی میچ میں وہ مین آب دی میچیں تھہرے ہیں جفر صاحب کیا کہیں گے اس بالر کے حوالے سے کمال کا بولر ہے بھائی جس طرح کی سے وہ بالر کر رہے ہیں ان وکٹ پر اور جس طرح سے اس کے بالر میں بانڈ سائے ہائٹ ہے ہے میرے خیال میں آؤٹ کلاس بولنگ ہے اور ایسے کھلاڑیوں کو اور میرے خیال میں لوگوں کی نظریں بھی ہوں گی پی ایس ایل میں کہ اس پلیئر کو لینا ہے کیونکہ یہ ابھی سے اس میں لیکن لوگوں کی نظریں ہوں گی جعفر حسین صاحب لیکن آج میرے میں اور ایک سینئر صافی میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا آپ کو انہوں نے کہا کہ دو تین میچے اس کی پرفارمنس میں کھلاڑیوں کو جج کرنا کھلاڑیوں کو کھلا دینا اس کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے کیا کہیں گے بڑا وسی تجربہ رکھتے ہیں وہ اپنی کرکٹ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں بلکل سج بات کی انہوں نے بلکل درست بات کی ہے کہ اتنی جلدی کسی کو موقع نہیں دینا چاہیے کم از کم یہ ہے کہ تھوڑا سا رگڑا لگانا چاہیے دومیسٹک میں تھوڑا سا مٹی جو ہے نا وہ آپ کو سکھاتی ہے بہت کچھ سکھاتی ہے آپ کو کھیلنا آپ کا ایک طرح سے چلنا دستور پورے کرکٹ کا جو اصول ہے وہ ساری سکھاتی ہے تو ایک طرح سے رگڑا دینا چاہیے کرکٹ میں لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ بہت فاسٹ ہو گئی ہے لوگ جو ہے نا وہ گاہے با گاہے لوگوں کو چون رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے بہت ساری لیگز ہو رہی ہیں آج اگر یہ لیگز یہاں نہیں کھیلا کل کہیں اور کھیل جائے گا تو مقصد یہ تو اس نے کھیلنا تو ہے کیونکہ اس میں چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں اب دیکھیں احسان اللہ تھا آؤٹ کلاس اس نے بالنگ کی تھی پرفارمس دی تھی گزشتہ چھ سات مہینے یہاں پہ ڈومیسٹک میں کھیلتا رہا اس کو بھی بڑا جلدی موقع ملا اس کے حوالے سے بھی یہی بات ہو رہی تھی اب ان کے جو ہے لیکن انجری بہت جلدی ہو جاری ہے فاس بولرز کو پاکستانی ہے جو نوجوان نکل کر آ رہے ہیں سامنے ڈومیسٹک سے یا پی ایسل سے دیکھیں انجریز نوڈ آوڈ پاکستان میں اور خاص اور پہ کچھ حلقوں میں جو پلیئرز ہیں ان کی بہت زیادہ ہو رہی ہے اگر میں مثال دوں محمد سمیہ کی بڑا کیریئر رہا ہوں ان کا پندرہ سولہ سال کا کیریئر تھا اس میں وہ ایک مرتبہ بھی جو ہے نا وہ انجری کا شکار نہیں ہوئے انہیں ڈراب کیا جاتا تھا انجری کے وجہ سے وہ کبھی بھی باہر نہیں ہوا ہے یہ آپ یہ مثال ہمارے سامنے تو ان سے بھی رہیں ان سے بھی باتیں کی جا سکتے ہیں ان سے بھی اس متعلق جو ہے نا آپ مشورہ لے سکتے ہیں کہ بھئی کیا ریزن ہوتا ہے کیا سلسلہ ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے بعد اپنے آپ کو فٹ رکھنا اپنے آپ کو چلانا پورے ٹیسٹ میں چلانا پھر آگے لے کے چلنا تو ان سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے لیکن یہاں بات ہو رہی ہے نسار کی نسار کے حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ موقع جو ہے نا وہ ملنا چاہیے اب آپ نے اگر اچھا پرفارم کر رہے ہیں آپ ریدم میں ہیں آپ فارم میں ہیں تو آپ کو ابھی موقع نہیں ملے گا تو پھر کب ملے گا ابھی یہ آپ کے پاس کیونکہ ہمارے پی ایس ایل بھی ہمارے برینڈ ہے اگر پی ایس ایل میں ہمارے انہی پلیئرز کو اگر موقع ملتا ہے تو میرے خیال میں اچھی بات ہے بجائے کہ ہم کسی باہر کے کھلاریوں کو لاکہ لازمان ان کو کھلائیں جو کھلائے جاتے ہیں کہ چار کھلائی کو ہم نے کھلانا ہی کھلانا ہے آپ کھلائیں ضرور لیکن ایسے موقع پہ کہ جہاں پہ دس میچز ہیں وہاں پہ آپ دو میچ دیتے ہیں اس کھلائی کو ہو سکتے پرفارم کر جائیں تین میچ دیتے ہیں آپ اس طریقے سے آپ کو موقع ضرور دینا چاہیے کم از کم ڈریسنگ روم شیئر کرے گا اور جیسا بہت بات ہو رہی نوجوان کھلائیوں کے تو پھر نسیم شاہ کے بھائی ہنین شاہ بھی بڑی زبدست بالنگ کر رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کے حوالے میں حوالے سے کیا گئیں گے مہین بھائی یہ نوڈ اوڈ کے ہنین شاہ بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں نسیم شاہ کا بھائی اس کے ساتھ یہ ٹیگر تو لگا ہی ہوا ہے بہت اچھا بالنگ کر رہا ہے لیکن ابھی میں نہیں سمجھتا ہے کہ وہ اتنی بڑی کرکٹ کے لیے دستیاب ہوگا اتنی بڑی کرکٹ کے لیے ابھی نہیں ابھی جیسے جعفر بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی ان کو بالکل ڈومیسٹک کرکٹ پہ توجہ دینی چاہیے جو بھی پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہے چاہے وہ ونڈے ہو ٹی ٹوئنٹی ہو یا سہ روزہ ہو چار روزہ ہو اس میں جب تک آپ کندن نہیں ہو جاتے بٹی میں پک کر تو آپ کو بالکل میں نہیں سمجھتا کہ چانس دینا چاہیے اس سے پہلے زندہ مثال موسیٰ خان کو بھی ہم نے چانس دیا تھا وہ بھی آج دیکھیں کہ نظر نہیں آ رہے نسیم شاہ بھی فرس ٹائم جب آسیلیا گئے تھے تو کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑ سکے تھے لیکن ابھی ان کو چاہیے نیشنل گرکٹ اکیڈی میں ہائی پرفارمیس سینٹر پہ رہے اور جڑے رہے بورڈ کے ساتھ اور جو ہائی پرفارمیس سینٹر پہ کوچیز ہیں ان کی زیرے نگرانی جو ہے اپنی بالنگ میں اور بہتری لے کر آئے جس طریقے سے دیکھیں ابھی تو ینگ ہے بلکل وہ کہتے ہیں نا اب بلکل ابلتا وہ خون ہے تو وہ تو اپنی پیک کی بالنگ تو کریں گے لیکن آپ کو جس طریقے جعفر بھائی نے کہا ہے جب تک کرکٹ کی ہاؤ ناؤ آپ کو گرانڈ میں آنا چاہنا یہ ساری چیزیں نہیں آتی تب تک میں نہیں سمجھتا کہ اس کو فوراں چانس دیا جائے چلیں فوراں چانس کی بات ہو رہی ہے جعفر صاحب بات کرنے فوراں چانس کے ساتھ سے تو کافی چانس ہے سویل خان کو بھی ملا ہے اس سے نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں امدہ کر کر دی کی دکھا رہے ہیں اپنی بالنگ سے تمامی وکٹیں اڑاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ یہ وہ بالنگ ہیں جنہوں نے دوہزار پندرہ میں انڈیا کا پرخچر اڑایا تھا پنجا مارا تھا انڈیا کے خلاف اور آپ ایسی وکٹ پہ جہاں پہ بہت تیز وکٹ تھی اور آپ کو پتا ہے آسٹریلیا کے وکٹیں کس طرح ہوتی ہیں تو وہاں پہ بہترین بالنگ کا مظاہرہ کیا تھا سویل خان سویل خان ہمیشہ سے جب بھی وہ ریدم میں آئے نا انہوں نے آؤٹ کلاس بالنگ کی ہے اگر آپ ان کا پچھلے تین سال پہلے کا اگر آپ ان کا دومیسٹک کا دیکھ لیں پرفارمنس تو میرے خیال میں وہی دو تین آپ کے سال میں وہی ٹاک پہ تھے بالنگ میں ابھی بھی ان کا بالنگ کرنے کا جو انداز ہے اور ان وکٹو پہ میرے خیال میں بہت اچھا ہے کیونکہ وہ سلوان بھی ڈالتے ہیں آپ کے جہاں پہ جان مار نہیں ہوتی وہاں پہ تیز بھی کرتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وکٹ ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو بہت اچھی بالنگ کر رہا ہے پھر عباس آفری دی اس ٹورنمنٹ میں بڑے زبدست پرفارمن کر رہا ہے نمبر ون پوزیشن دور فائز ہے بالنگ ریٹنگ میں آپ سمجھ دیں کیونکہ پشاور کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ بھی دیکھیں یہ ٹیسٹ پلئر ہیں اور یہ پرفارمن نہیں کریں گے تو کون کرے گا اب کیا ہننشہ کریں گے ان کو زیادہ ضرور یہ پرفارمن کرنا کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہے یہ لوگ کھیل چکے ہیں میرے خیال میں جس طرح اب باز بولنگ کر رہے ہیں جس طرح بات کر رہے تھے جعوید صاحب کے پشاور پشاور کی جو ٹیم ہے اس میں بڑی بیلنس نظر ہے بیلنس ٹیم ہے تو اس کا ریزن یہ یہ کہ آپ کے تین سے چار پلئر جو ہیں نا وہ ٹیسٹ پلئر کھیل رہے ہیں تو میرے خیال میں اس سے یہ ایک بڑا فرق ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے سینئرز پلئرز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے تجربہ کار پلئرز ہوتے ہیں وہاں پہ دوسری ٹیم پہ ایک بڑا ہی افیکٹ پڑھتا ہے کراچی وائٹس کی ٹیم کے حوالے سے کیا کریں گے اچھا پرفارمن کر رہی ہے لیکن کبھی کبھی بجی بجی ہو جاتی ہے دیکھیں کراچی وائٹ ٹیم نو ڈاؤٹ بہت اچھے لیکن اصل چیز ہوتی ہے کپتانی کپتانی مجھے نہیں لگتا کہ اصل شفیق کے کاندھوں پہ جو ایک ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس طریقے سے نبھا رہے ہیں یا تو ان کو تجربہ چاہیے کپتانی کا یا پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس جس طرح اگر آپ قادیعظم ٹروفی دیکھ لیں تو سرفراز نے جس طرح کپتانی کی تھی میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر تھا کیونکہ اپنی ٹیم کو جو ہے نا وہ آگے لے کے چلے تھے اب یہ چیزیں جو ہے نا دکھائی نہیں دے رہا کہ کوئی ایسا کامبینیشن ایک پلیئر اگر بازی لے جائے تو لے جائے کبھی دوسرا پلیئر بازی لے جائے کیونکہ وہاں پہ بھی اچھے ٹیسٹ پلیئر کھیل رہے ہیں آپ کے مین کھلاڑی کھیل رہے ہیں آپ کے اماد عالم جس کے آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ پلیئر ہیں جو کہ انڈویجویلی سکور کر رہے ہیں ٹیم ورک جو بات کی تھی یہ پشاور کی ٹیم ورک نظر آ رہے ہیں وہ ٹیم ورک اس کراچی وائٹس میں نظر نہیں آ رہا اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس میں ٹیم ورک بنانے میں آپ کے کپتان کا بڑا رول ہوتا ہے کپتان کو بڑے اپنے جو ہے نا پوری ٹیم کو لے کے چلنا پڑتا ہے اور اپنے کامبینیشن کو بنانا پڑتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس نے پرفارم کر رہا ہے اس کو آگے بھیجنا وہ بولنگ اچھی کر رہا چلو اس سے بولنگ کرا لو وہ میج بھی ہم نے دیکھا جب یو بیل پہ جو ہے نا وہ آپ ہارے اور ون سائیڈڈ ہارے ہیں کراچی وائٹ پشاور کے خلاف تو ون سائیڈڈ ہارنا ہے ایک بڑا تاجب کے بات ہوتی ہے کپتانی کا ذکر کر رہے ہیں انڈر نائنٹین میں ہے ساد بیک کی قیادت میں دبائی میں ٹیم ایشیا کب کھلنے پہنچ چکی ہے پریکٹیش ایشن بھی آج رہا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کپتانی کا رول اگر ساد بیک کو گراس روٹ لیول سے دیا جا رہا ہے تو آگے بھی اسے باغدہ طور پر اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو رکھنا چاہیے اپنے ذہن میں کہ اگر ہم نے کسی کو قیادت دی ہے تو کنٹینیو رکھنا چاہیے اسے ایسا ہوا نہیں ہے ماضی میں کبھی بھی کبھی بھی ہم نے دیکھا نہیں کہ اس طریقے سے چلے ہو لیکن یہ ہے کہ ہونا چاہیے ملکل آپ کی بات درست ہے کیونکہ انڈر نائنٹین سے پھر آپ کا اے ٹیم سے پھر آپ کا جو ہے نا اس کو تسلسل کے ساتھ وائس کپتان بنا کے ٹیم کومی ٹیم میں پھر اس کو رکھنا چاہیے جس طرح کے ایک سسٹم ہوتا ہے آپ سسٹم سے ہٹ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کپتان بنا دیا اب جیسے ہوتا یہ ہے کہ بعض جو ہم نے دیکھا ہے جو پاکستان کا ایک کونسپٹ ہے لوگوں کا کہ بھائی اس کو بکری کا وہ بنانا ہے آپ نے بکرا کیا بنانا ہے بکرا بلی بنانی ہے اس کو نا تو میرا خیال میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کسی کپتان کو جو ہے نا وہ اس کو سکھایا جاتا ہے جس طرح آپ نے بابر آزم کو سکھایا تین سال دیئے آپ کا جب مین آپ کا ورلڈ کپ کے بعد آپ کا جب مین ٹور شروع ہوئے اس پر آپ نے ہٹا دیا دیکھیں ورلڈ کپ میں کس نے پرفارمنس دے دی کوئی ایک مجھے دکھا دیں آپ کے نہ بولرز نے دی نہ بیٹسمن نے دی بابر آزم میں پھر بھی تین سے ففٹی ایم آ رہی ہیں تو باقی کھلاڑیوں نے کیا کیا ہے تو آپ نے ایک کو مورد الزام ٹھہرا کے اس کو ہٹا دینا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا جو کہ ہر ورلڈ کپ میں جو ہے نا کپتانی کے اوپر لاکیاں بوجھ ڈال دیتے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں اگر آپ انڈر نائنٹین سے کپتان بنا رہے ہیں تو اس کو پھر تسلسل کے ساتھ بنا کے اس کو ایک موقع بھی دیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بابر آزم کی طرح آپ نے تین سال اس کو کپتان بنایا ہے اس کے جب موقع دینے کا ٹائم تھے کہ بھئی چلو آپ ٹیم لے کے اپنی چلو اس کو آپ نے ہٹا دیا یہ چلی ہے تسلسل کے ساتھ موقع فرام کرنا خاص کا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے اندر سائم کی بات کر لیں جس طرح اگر ہم ہاریس کی بات کر لیں دو تین اور پیلئرز ہیں جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں آزم کی بات کر لیں اچھا پرفارم کر رہے ہیں اماد بٹ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو جس کو بھی اگر موقع فرام کیا جاگر ہم ٹی ٹوئنٹی میں دیکھتے ہیں تو رزوان اور بابر اوپن کیا کرتے ہیں اب اگر قومی ٹیم کا حصہ سائم ایوب بنتے ہیں فخر زمان بنتے ہیں شان مسود بنتے ہیں تو آپ کے پاس تو تین اوپنر آلوڑی ہوں گے پھر عبداللہ شفیق کو بھی آپ چانس دیتے ہیں گائے بھگا ٹی ٹوئنٹی کے اندر تو یہاں پر اوپنرز کی جنگ لڑتی بھی دکھائی دے گی جی مہین بھائی بالکل آپ صحیح فرمائیں اوپننگ کے لئے تو آپ کو بتا ہمارے ٹیس میچ میں بھی چل رہی ہے وہاں بھی اوپنر تین سے چار اوپنر موجود ہیں اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی چھے سے سات ماہ باقی ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اور ہمارے پلیئرز جو ہیں جوک تر جوک آ رہے ہیں دیکھیں آپ دیکھ لیں انڈویجیل انیس دیکھ لیں ابھی آپ نسار کی بات کر رہے تھے بولر کی وہ بھی دیکھیں دستک دے رہا ہے آزم خان تو آپ کو پتہ پورے ورلڈ جانتا ہے اور پھر جسے کراچی کے وہ اماد لڑکا ہے بہت زبردست اوپننگ بیٹنگ کر رہا ہے لیکن یاسر خان بڑی زبردست کر رہا ہے لیکن ان پہ تھوڑی سی محنت ہوگی پانچ سے چھے لڑکے تو بالکل تیار ہے ٹیم میں آنے کے لیے لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے ایک ٹائم فریم بنانا ہے کہ ان پلیئرز کو اب دیکھیں یہ ختم ہو جائے گا ٹی ٹوئنٹی کپ تو اس کے بعد آپ کے پلیئرز کہاں جائیں گے کم از کم پی سی بی کو کریوٹ بورڈ کو جو پلیئرز ہیں انہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ چیف سیلیکٹر بھی میچ دیکھنے آ رہے ہیں اور پھر جو ان کے معاملین خصوصی ہیں وہ بھی میچ دیکھنے آ رہے ہیں تو کم از کم یہ کم دس سے پندرہ لڑکے جو ہیں ان کو شارڈ لسٹ کر لیں اور ان کو ہائی پرفارمنس سینٹر بلائیں اور وہاں ان کی ٹریننگ جائی رکھیں نہ کہ جس طرح سے ابھی آپ ساد بیگ کی بات کر رہے تھے ساد بیگ جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت زبردست کیپٹنسی کر رہا ہے اور یہ انڈر نائنٹین یہ آخری ایر ہے اس کا اس کے بعد وہ انڈر نائنٹین سے نکل جائے گا تو میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ نظر رکھی جائے جس طریقے سے آپ نے اسے گرون کیا ہے اسی کو لے کر ساتھ چلیں اور اس کو ٹیم کے ساتھ منسلک کر دیں ہائی پرفارمنس سینٹر میں تو منتقل کرنا ہی کرنا لیکن قومی ٹیم کے ساتھ منسلک کر دیں آنے والے دنوں میں آپ کا یہ سٹار کپتان بنے گا کیونکہ ہم کہتے ہیں گراس روٹ لیول سے لے کر آ رہا تو یہ لڑکا وہاں سے تیار ہو کر آ رہا ہے تو میں یہ چاہوں گا اس پہ نظر رکھی جائے اس پہ نظر رکھی جائے دیگر کھلانیوں کے حوالے سے مزید بھی بات کر لیتے ہیں اسے ٹیم کے نیشنل ٹی ٹی میں جعفر حسین صاحب ہے بات ہو رہی ہے بیٹرز کی تو جس طرح جنگ چلے گی کیونکہ اس کے بعد پی ایس ایل اچھا پرفارمن کرنے والے پریئرز نظر انداز کہیں نہ ہو جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ سیلیکٹرز تو آپ کے پتہ ہے کہ صبح سے شام تک وہاں آ رہے ہیں اور وینیوز پہ بیٹھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں تو میرے خیال میں سیلیکٹر کی نگاہ میں ہیں اب ٹی وی پہ ٹیلیکاس بھی ہو رہے ہیں سارے میچز تو میرے خیال میں جو دیکھ رہے ہوں گے وہ چیزیں نکال رہے ہوں گے لیکن یہاں خوشی کے بات یہ ہے کہ پاکستان ہوکی ٹیم کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نیشنل ٹی ٹون ڈی سے ہٹ کے ذرا ہوکی پہ بھی آج ہیں تو بلکل ہوکی پہ بات بلکل جورپہ جونئر ٹیم ہمیشہ سے خوشیاں دیتی ہے ہاں کرکٹ ٹیم جو اور ہوکی ٹیم جو اس میں کوئی شک نہیں ہے خواتین ٹیم نے بھی خوشیاں بہت دی ہیں جولی میں بلکل بلکل دیکھیں پاکستان اس ٹائم خوشیوں میں جو ہے نا پھول رہا ہے کھیلوں میں بلکل اور ہر طرح سے صرف کھیلوں میں نہیں ہر طرح سے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہوکی ٹیم کی جو یہ پرفارمس سے جونئر کی میرے خیال میں آؤٹ کلاس ہیں انہوں نے پہلے ہولینڈ کو جو ہے نا وہ تگڑا مقابلہ کر کے جو ہے نا وہ برابری پہ ختم کیا اور اب نیز لینڈ کو چاروں شانے چیت کیا میرے شان میں یہ بڑی بات ہے اور یہ یہ ایک نشانی ہے کہ پاکستان ہوکی کا مستقبل اب جو ہے نا وہ روشن ہوتا جا رہا ہے بلکل جاہر ہے کمبینیشن بنتا جا رہا پاکستان ہوکی میں اور آپ کو تو ہوکی میں جس طریقہ سے نشیبہ فراز آئے اس لیکٹر کے یہ سکیٹری کے یہ ساری چیز سے ہونے کے باوجود جو نئے لڑکیاں ہیں انہوں نے مینج جاری رکھی اور یہ جونئر ٹیم جہاں بھی جاری ہمیں ریزلٹ دے رہی ہے اچھا جونئر ٹیم ہمیں ریزلٹ دے رہی ہے جعفر صاحب ہے کیونکہ بڑی توجہ رہی ہے اس جونئر ٹیم پر میں نے میں میچز دیکھیں دونوں میچز دیکھیں پلانٹی کارنر پر بڑی پاکستانی ٹیم ہے پچھلے اگر میچز اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو بڑی اس طریقے سے وہ پلانٹی کارنر نہیں مار سکتے تھے لیکن سفیان جو اللہ لکھا آیا ہے بڑی زبدس ہے پلانٹی کارنر پر وہ فلیک کرتا ہوا نظر آ رہا فلیک کرتا ہوا دیکھیں سفیان صرف جونئر کے ساتھ نہیں میرے خیال میں سینئر ٹیم کے ساتھ بھی جو ہیں نا انہوں نے پرفارم کیا اور ان کو جو ہیں نا وہ ان کو جو رکھا ہی میرے خیال میں پلانٹی کارنر سپیشلسٹ کے طور پر ہے اگر وہ چل جائے بڑی اچھی بات ہے اور اس میں ہوگا ایسے جراسیم ہوں گے پلانٹی سٹوک یا آپ کے پلانٹی کارنر مارنے کے تو میرے خیال میں ایک اچھا جسٹر ہے میرے خیال میں دیکھیں جو ہمارے سابق کھلاڑی رہ چکے ہیں آپ ان کو بلا کے دیکھیں سپیشلسٹ پاکستان نے جتنے آپ کی سیریز میں اچھی پرفارمس دی ہے اس میں سوہل عباس کا بڑا رول تھا اس کے بعد محمد عمران کا بڑا رول تھا جو پلانٹی کارنر سپیشلسٹ کھلاتے تھے یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے دیکھیں منظر سے غائب ہو گئے یہ دونوں شخص کوئی منظر سے غائب نہیں ہوا دیکھیں جب اس طرح کی گندگی ہوگی آپ کے فیڈریشن میں اس طرح کے آپ کے پتہ کھینچتانی چل رہی ہوتی ہے جب اس طرح کی لوگ ہوں گے جن کے اوپر الزام لگ چکے ہیں کہ ان کے غبن کے الزامات ہیں جب یہی لوگ آتے رہیں گے تو پھر کیسے نئے لوگ آئیں گے وہ شریف لوگ ہیں وہ اماندار لوگ ہیں وہ لوگ انہوں نے پاکستان کو رپریزنٹ کیا ہے دنیا میں تو میرے خیال میں آج بھی وہ آرمی کی طرف سے کھیل رہے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں کوچنگ کر رہے ہیں تو اگر آپ ان کو ایسے لوگوں کو بلائیں گے تو پاکستان کی ہکی اور زیادہ اچھی ہوگی ابھی تو آپ کو جو ٹیلنٹیڈ کھلا رہی ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں لیکن مستقبل میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہی پلیئر آگے چل کے بہت اچھا پرفارم کریں گے ڈے بائی ڈے پرفارم کرتے ہیں مستقبل کا کوئی نہیں سوچ رہا ہوتا مستقبل کوئی نہیں سوچ رہا ہوتا لیکن مستقبل پہ اب سوچنا پڑے گا جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو بحال کیا ڈپارٹمنٹ کرکٹ ٹورنمنٹ سولہ تارک سے نیشنل اسٹیڈیوم بینک میں کھیلا جائے گا آپ سمجھیں کہ یہاں سے روزگار فرام ہوتا رہے گا خاص کر کرکٹرز کو تو یہ ایک اچھا سائن ہے دیکھیں کرکٹ والوں کو فرنچائز کرکٹ مل رہی ہے سب کچھ مل رہا ہے ڈپارٹمنٹ نہیں مل رہی تھی ڈپارٹمنٹ ٹورنمنٹ نہیں مل رہے تھے ڈپارٹمنٹ سے بھی پیسے مل رہے تھے آپ کی فرنچائز سے بھی پیسے مل رہے ہیں ایک دن کے بھی آپ کو پیسے مل رہے ہیں ٹیم میں رہنے کے پیسے مل رہے ہیں ہر طرح سے آپ کو اکومڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کے فائنانشل سپورٹ کی جا رہی ہے کرکٹرز کو آپ ان کو دیکھیں فٹبولرز کو آپ ان کو دیکھیں ہاکی کو یہ لوگ کہاں ہیں فٹبال کے کھلاڑی اور اورگنائزر تو روڈوں پہ اتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں جعفر صاحب کیا ریزن ہے اس کا ریزن یہی ہے نا کہ دپارٹمنٹ میں جو ہے نا ان کے جو بھی نہیں ہو پا رہی جو بھی تو ہے لیکن آپ اس کو حکومت جو ہے نا اس کو ریلیز نہیں کر رہی تو میرے خیال میں یہ دپارٹمنٹ کے یہ جو ہمارے ستارے ہیں صرف ایک کرکٹ نہیں ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں فٹبال ہاکی یہ سارے ہمارے بہترین ایتلیٹ رہ چکے ہیں ہمارے ملکے تو میرے خیال میں فٹبال کے جو ہمارے انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں وہ جب روڈوں پہ آ جائیں گے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اب یہی بات ہے کہ حارون ملک صاحب کو سوچنا پڑے گا الیکشن کروائیں الیکشن کروا کے آپ جو ہے نا ایک فیڈرشن بنا کے چھوڑ دیں تاکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے جو یہ تیلنٹیٹ کھلاڑی ہیں جو آج کل رول رہے ہیں روڈوں پہ کم اس کا وہ تو میدانوں میں آئیں گے وہ لوگ تو آ کے اپنا روزگار چلائیں گے ان کی گھر تو چلیں گے ابھی تو آپ جو فیڈرشن اس طرح میں انسی ہے اس نے جو فٹبالرز کے گھر تھے ان کا راشن تک بند کر دیا ہے تو اس راشن کو کھولنا پڑے گا لوگوں کو سوچنا پڑے گا آپ کو جو ہے نا میدان میں آ کے کھیلنا پڑے گا چلیں میدان میں کھیلنا پڑے گا آ کر اور کیونکہ آپ نے ایتلیٹک کی بات کر لی تو اٹاک میں بھی ایتلیٹک چیمپنشپ جاری ہے جونئر اور سینئر آپ سینئر کا باقادہ آغاز ہو چکا اس ٹورنمنٹ میں جونئر کی سطح پر بات کریں تو سندھ سے کافی میڈلز آ گئے ہیں دیکھیں سندھ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹینٹیٹ پلیئرز ہیں اور آپ کو وہی بات جس طرح جاوید بھائی کی بات ہے کہ جو جونئر لیول پہ ہے نا وہ ہمارے ہر کھیل میں ہی آگئے ہیں اب آپ سندھ کی بات کریں سندھ میں بھی ہمارے جو جونئر پلیئر ہیں وہ سب سے آگئے تیز دوڑ رہے ہیں سو کی ریس ہوئی ہنڈر میٹر کے اس میں بھی فاتح بنیں آپ کے جو ہیں نا وہ ٹو ہنڈر میٹر کی ریس ہوئی اس میں بھی فاتح بنیں سندھ کی ہی فاتح بنیں تو میرے خیال میں اس طرح کی اپورچونٹی ملنا بہت اچھی بات ہے وہ الگ بات ہے کہ اٹک میں ایک ایسی جگہ پہ چیمپنشپ ہو رہی ہے جہاں سے خبریں تھوڑی سی لیٹ آ رہی ہیں لیکن آ رہی ہیں اور میرے خیال میں یہ ان جونئرز لوگوں کو آگے لے کے چلنا ہے کس طرح لے کے چلنا ہے اس کی کوئی پلیننگ نہیں ہے سب سے بڑی پلیننگ ہونے چاہیے کہ ہماری جونئرز اگر پرفارم کر رہے ہیں تو آگے جا کے کیسا پرفارم کریں گے ان کو کس طریقے سے لانا ہے تو اس طرح کی کوچز تلاش کرنا پڑیں گے اس طرح کی فیڈریشن کو جو ہیں نا لے کے چلنا پڑے گا بلکل ہے جونئرز سطح پر اگر کام کرنا ہے تو کوچز بھی بڑے امپورٹر روڈ ادا کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ فیڈریشن اپنا کردار ادا کر سکتی ان سب پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے جعوید اگبال بٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ جعفر صاحب آپ کا بہت شکریہ پوگام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کے اجازت دیں پاکستان زندہ بات موسیقی